بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام کاری محمد اسدللہ ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکالا ناظرین آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ شیطان کون ہے یہ پہلے کس کے ساتھ اور کہاں رہتا تھا اس نے کس کو سجدہ نہیں کیا شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا محلت مانگی شیطان نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے کہ میں سب لوگوں کے ساتھ کیا کروں گا یہ ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو آج کی معلومات شیطان کے بارے میں اچھی طرح سمجھ آ سکے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں توجہ سے سنیں شیطان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں جن بھی ہیں جو ہم کو دکھائی نہیں دیتے مگر جن ہم کو دیکھ سکتے ہیں یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور جہاں چاہیں تھوڑے سی دیر میں جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو مٹی سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے یہ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں جنوں میں سب سے بڑا جن شیطان ہے اس کا نام ابلیس ہے یہ پہلے آسمان میں رہتا تھا اور اللہ میاں کی بہت عبادت کرتا تھا اللہ میاں نے جب حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانوں کے سب سے بڑے باپ کو بنایا تو فرشتوں اور ابلیس کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو جب سب فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور انسان کو سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا اللہ میاں نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس وجہ سے تو نے سجدہ نہ کیا شیطان نے کہا میں اس سے اچھا ہوں مجھ کو آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے اللہ نے فرمایا تو بیعت سے اتر جا تو اس قابل نہیں کہ یہاں غرور کرے تو زلیل ہے شیطان نے کہا کہ مجھے قیامہ تک کے لئے محلت دیجئے اللہ نے فرمایا جا محلت دی جاتی ہے شیطان نے پھر کہا مجھے تو آپ نے ملعون کیا ہے میں بھی ان کو سیدھے راستے سے بھیکاؤں گا ان کے آگے سے اور پیچھے سے ان کے دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا اور ان میں سے اکثر آپ کا شکر ادا نہ کریں گے اللہ میہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے زلیل مردود جو لوگ ان میں سے تیرا کہنا مانے گے ان سب کو اور تجھ کو جہنم میں بھر دوں گا اس وقت سے شیطان ہم سب کا دشمن ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں دنیا میں رہ کر اچھے کام نہ کریں نمازیں نہ پڑیں ماں باپ کا کہنا نہ مانے جھوٹ بولیں چوری کریں کمزوروں کو ستائیں اور پریشان کریں کسی کی مدد نہ کریں تاکہ اللہ میاں سے جو بات اس نے کہی ہے وہ اس کو پورا کر دکھائے اگر شیطان کی کہنے میں آ گئے تو اللہ میاں نے بھی شیطان سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کا پورا کریں گے یعنی شیطان کو اور جو اس کا کہنا مانیں گے سب کو جہنم میں بھر دیں گے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے آمین قرآن مجید میں اللہ میاں نے کہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کا دوست اور مددگار ہے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے اور شیطان کے دوست ہیں ان کو وہ روشنی سے اندھیروں میں لے جاتا ہے ایسے لوگ دوزگ میں ہمیشہ رہیں گے تم اللہ میاں کے دوست بنوگے یا شیطان کے یہ سوال ہے آپ لوگ اسے یہ کمنٹ میں بدائیں کہ تم یہ سب لوگ کمنٹ میں بدائیں ویڈیو کی نیچے کمنٹ ہوتا ہے وہاں لکھ کے بتائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دوست بنوگے یا شیطان کے تو ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ہی معلومات ملی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی نئی معلومات ہی ویڈیو میں حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ